مدہ ہے بھائی صاحب یہ مدہ اسپتال اسپتال اسکول ارے رام منویر چاہیے لوگوں کو اسپتال نہیں چاہیے کیا بات کر رہا ہے آپ سنیں آپ سناؤ اپنی جگہ ہے انسانیات اپنی جگہ ہے مانا ہوتا ہے الگ ہے آج لوگ چھیک چک کر کے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں ہر گریت پر پاس دو چار ہزار روپے ہوتے ہیں کیا ہوں علاج کرا لے آج لوگ جتنی مہگائی ہے دوائی اچسی دوائیوں کے دامائی سے بڑھا دیئے گئے سب کے پاس پندرہ پندر لاکھ روپے ہیں موڈی والا کیا سب نوالک بات ہے کہاں سے آپ جا رہے ہیں ایک اسپتال جو ہے سرکار بناتی ہے لیکن یہ بند کروا رہی بھاچپا کی سرکار اسپتال بند کروا رہی سوچیں بھاچپا کی سرکار دربنگا میں امس کھلوائی ہے بھاچپا کی سرکار مدہ پردیس میں رانی درگاوٹی شیحسن بنا دیا اور کیا چاہیے امیٹھیک اسپتال لگاتار ویوادوں میں ہیں کانگریس پارٹی اور بی جے پی آمنے سامنے ہیں جو بی جے پی کی سانسد ہے ایرانی ان کے اوپر کئی گمبیر آروپ لگا رہے ہیں پرتاب گھر سے چل کے آئے پھول چندیا دو میرے ساتھ موجود ہے کیسے دیکھتے پریویواد کو یہ تو لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں مریض پریشان ہے مریض بھٹک رہے ہیں لوگ بے روزگار ہو گئے اور اس پر رازنیتی ہو رہی ہے نبین بھائی بھارت میں کوئی ایسی اسپتال نہیں ہے جہاں پر لوگوں کی بیمار لوگوں کی موت نہ ہوئی ہو کوئی ایسی اسپتال نہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کی بمبائی کے اسپتال میں چوویس گھنٹے میں چوویس موتے ہو گئی اب بیباد لوگ بنا کر رکھیں کانگریس والی اپنی راجنیت بنا رہے ہیں بھاچپا والی اپنی راجنیت بنا رہے ہیں آج سے ایک تالی سال پہلے سوالگی شریمت اندرہ گادی اسپتال کی فانڈیشن کی ہے آج وہ ایسیا کی سب سے بڑی اسپتال ہے سلطان گھنج جو گھوری گھنج کے اندر میں آتا ہے اس میں پوری ایسیا میں سب سے بڑی اگر اسپتال ہے جہاں پر سبھی سکڑیاں سے یکت ہے چاہے یمارا ایک سکڑیاں ہو آلٹرساونڈ ہو سکائننگ ہو ٹھیئیٹر ہو ایمرجنسی کے ہو جتنے بھی آج کل میٹکل سکڑیاں کو جرورت ہے وہ آج جو سکڑیاں اسپتال ملتی ہے دلیا اور نوڑا کے اسپتالوں میں ملتی ہے ایسی ایک موت ہونے پر دیبیا نام کے ایک لیڈیز کا گال بلیڈر سٹون تھا اس کا اپریشن این ایفتیسی ہے کہ کچھ گڑھ بڑی ہونے کے وجہ سے موت ہو گیا جب اس کو ہائر سینٹر لیے ریفر کیا گیا تو جاتے جاتے راستے میں اس کی موت ہو گئی پھر لوگ پوالٹکس رانی چمکانے کے لیے بھادپا والے الگ کانگریس والے الگ وہاں تمام ادیت تو اسمیلتی رانی نے اسپتال کا ریشٹریشن لائسنس جو پر رد کر دیا رد کرنے کے بعد اسپتال لوگوں میں ترائی ترائی مہتنے لگے آئے دن جو ہے تمام وہاں بیمار پرحسان لوگ آنے لگے ان کا علاج نہیں ہو پر ہے اس سے بڑی بڑی بات وہاں یہ ایک ہزار لوگ جو ہے پیرامیٹکل کی پڑھائی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کے اسٹاپ ہیں سب سڑکوں پر آگئے ہیں بے روجگار ہو گئے لوگوں کہنا ہے کہ سرکار اسپتال بناتی تو موتی خلاف چنو لڑنے کی بات کرتے آپ چھوٹے مددوں پر رازنیت کر رہے ہیں اور یہ کوئی مددہ ہے بھائی صاحب یہ مددہ اسپتال اسپتال اسکول رام منویر چاہیے لوگوں کو اسپتال نہیں چاہیے کیا بات کر رہے آپ سنیں آپ چناو اپنی جگہ ہے انسانیات اپنی جگہ مانا ہوتا ہے الگ ہے آج لوگ چھیک چھیک چک کر کے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں ہر گریت پر پاس دو چار ہزار روپے ہوتے ہیں کیا سب کے پاس پندرہ پندر لاکھ روپے ہیں موڈی والا کیا بات ہے کہاں سے آپ گل جا رہے ہیں ایک اسپتال جو ہے سرکار بناتی ہے لیکن یہ بند کروا رہی بھائی سرکار اسپتال بند کروا رہی سوچیں بھائی سرکار بھائی سرکار مدد پردیس میں رانی درگاوٹی شیسن بنا دیا اور کیا چاہیے بھائی شاید اس کو سچ کر لو آپ پتکار ہو کر رہے ہیں تو جھوٹ ہے رانی درگاوٹی ریلوے شیسن بھاب سندر جو ہے بھارت میں آپ کہیں کھوڑ لو نہیں پاو گے دربنگا کا میٹکل کھوڑ لو کہیں نہیں ارے سرم سے ڈوب کے مل جانا چاہیے ایک لاہر آئی کی تم بنی منتری بن گئی لیکن آج بچوں کی جو بیماریوں کے لاہر چل رہی ہے نا تڑپ چل رہی ہے لوگ پریسان ہو رہے ہیں کوئی جو ہے سرکاریم جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے ڈانی بھائی بھائی کہنے والا سانسد جیل میں ہے آپ کو بھی جیل ہوگی اگر پر اس مارکتی سام کے آدھین ہو جائے تو رن میں ان بھوجاؤں کے تولے کے کن چران چنمان کی بھاسہ اگر ہم ہی بولنے لگے تو آگ کی بھاسہ بولے کن آپ کا مادہ ہی نہیں ہے آپ تو آپ تو فند پاتے ہیں چائنے سے آپ اسی لئے دیش خلاف بولتے ہیں موڈی خلاف ہیں موڈی خلاف نہیں ہے آپ کوئی مہت دیتا ہے اپنا بالپاورسہ ستتہ پر کھڑا رہا ہوں پھول بن کر کے جو جیا اس کو یہاں مسئلہ گیا آدمی کو پھولات کے ساتھ میں ڈھلنا چاہیے جب جل مسیتہ آپ آئے سامنے تو اس کے آنکھ سے آنسو نہیں ہے آپ کا نام ہے پھول چند ہیں آپ جہاں بیٹا پوجیت ہوگی کائر کا گرگان نہ ہو یہ ہوگا نبی جی اگر اس دھرتی پہ جندہ کیا جندہ ہو تو جندہ رہنا جروری ہے وصولوں پہ آج جائے آج آج جائے ٹکرانہ بہت ضروری ہے اگر آپ سوابیت جین برطمان جیسے تیسے کٹتا سبھی کہے کین تو بیابک بھوشت کی کہانی ہونی چاہیے مر کے تو جانا ہے یہ ایک دن سبھی کو مرنے کے بعد بھی نسانی چاہیے جو جو کائر ہوگے آگے گھر سے پرتاب گھر سے آکے رازنیت کر رہے ہیں ڈلے پولیس ہے پروفیشنل پولیس ہے ایک آدیش کے بعد آپ کو بھولا اٹھا لے جائے گی بات آپ سنی ہے رازنیت کی بات نہیں ہے جو کائر ہو کے دوسمنوں کے سامنے جھگ گیا مر جاؤں گے لیکن اس کو نمن کر نہیں سکتا ہوں وقت آپ آئے وقت آ جائے تو بہریوں سے ٹکران میں اپنے ججوار سے اپنے ہیمت سے کبھی ڈل کتنا بڑا ہے دل بہت بڑا ہے دل بڑا ہے دل بڑا ہوتا ہے بیٹیوں کی جو تار تار ہوتی رہی مریپور میں آواز نہیں نکلیا ڈل کتنا بڑا ہے مریپور کے مام نے دیکھ لیجیے دل کتنا بڑا نکلا مانگائی کے نام پہ کتنا بڑا دل نکلا جہاں بولنا چاہیے مہدی جی کو وہاں تو بولتے نہیں جہاں بولنا چاہیے وہاں تھک جاتے ہیں جس مدی بولنا چاہیے نہیں بولتے بولتے مہنگائی کے مام میں مہمگائی کے مام میں بولتے ہیں موڈی نے مریپور پر بیروزاری پر مہنگائی پر دو گھنڈ سدن بولا ہے موڈی جی اگر بولے ہوتے نا آج بھاچپہ کے اشتید نہیں ہوتی ایک بیدھائی کچنوں لارانے کے لیے سانسے دون منتری کو لانا پڑتا ہے بڑی بڑی جن سبھاؤں میں کل ابھی موڈی جی نکار دیا راجستان کی سبھاؤں میں مکمنتری جی کمالوم ہے کلو جی کو موڈی آگیا سب سمال لے گا اگر موڈی جی سمال لیے ہوتے ہیں مریپور بان بیٹی ہوگ ماملہ سمال لیے ہوتے ہیں کسانوں سے ماملہ اتنی آگ جو ہے بھارت میں بیدھوں کی لار نہیں پیدا پڑتی ایک اکیل سبھاؤں بھاری راتیں ان کو گڑ بندن بنانے کے بھی جرورت نہیں پڑتی ایک شیر اکیلے چل رہا ہے سینہ چوڑا کر کے چھپن انچ کی چھاتی ہے تریتہ میں پرلو لپ ہو کر بھائی بھائی کو مرواتا ہے دوہ پر میں راج ہڑپنے کو پھر مہا یود ہو جاتا ہے اپنی ستہ کو اچھوڑ رکھنے کے لیے جب لوگ میں مہمت چٹ جاتا ہے نیچے ہی اس راجہ کے ماتے ایک کلنگ لگ جاتا ہے آج مہدی جی اپنی ستہ کو اچھوڑ رکھنے کے لیے لوگ میں مہمت میں پر میں ایڈی سیویائی کے لے کر کے لوگوں کو ارے دیش کے لیے گھر پریوار چھوڑ دیا آپ نے کیا چھوڑا آپ تو بیوی بچے لے کر دل لیا گیا ہے سنیے میری کمپریجن مہدی سے نئی دیش کے لیے انہوں نے چھوڑا اگر ان کو چھوڑنا ہوتا ہے تو جھوڑ چھوڑ دیتے ہیں جھوڑ جھوڑ سب کچھ پکڑ کی رکھو جھوڑ نہیں جھوڑ کو چھوڑ دو موڈی جھوڑ نہیں بولتے سانچ برابر تب نہیں جھوڑ برابر پاپ بچے بچے کو پڑھ آیا گیا ہے سانچ برابر تب نہیں موڈی جی نے جتنا جھوڑ بولا ہے سائد ہے کچھ بھی منتری سانسر و بزہیکب تک بولا ہوگا جوڑ کے بل پر انہوں سرکار بنایاں سننیے دو کھلوڑ نوکریوں کے باتے نوکریوں کے وادے بھولے کتنی گناہوں کمیاں مہ گائی سے شروع کروں تو لسٹ ہے لنبی لنبی ہے شروع صوبہ بھاج پر مہونے لگتا ہے اٹھو لال ایک پارٹی توڑو خاتر میں ایک راج کو جوڑو گووہ توڑی ینی توڑی بنی بنائی یمپی توڑی راجستان میں کسر نہ چوڑی ڈلی توڑو پنجاب کو توڑو ایڈی سی بی آئی لگتا چوڑو نامانے تو ڈی سی بی آئی بھیج کے توڑو اٹھو لال ایک پارٹی توڑو خاتر میں ایک راج کو جوڑو آج بھاچ پا کسٹیت ہے پارٹی کو توڑو اپنے میں جوڑو سنجے سنگھ گھٹالے باج ہیں ان کے گھر پر رشوت لی گئی تھی رشوت دی گئی تھی جیل میں ہے ہمارے یاب لڑائی ہو جائے گی جب تک آروب سیدھ نہیں ہو جائے ڈیسی سوڑیے پر بھی کوڑ نے کلکا دیا نہیں سے دو پایا پرمار دینا ہوگا سپریم کوڑ کلین چٹ دیا بھارت بھارت کی جیل ہے پانچ پانچ روپ ہے ماملے لوگ دس دس سال تک جل میں رہے ٹھیک ہے پانچ پانچ روپ ہے ماملے میں چھے ادھاران بلے گے آدمی جیل میں چلا گیا تو کسی تورن جبانت ہو جاتی کسی کسی سال لگ جاتے آروب سے دونے کی بات ہے نیردو سے سوڑیہ بھی نکلیں گے در جین بھی نکلیں گے آدھرنی سانسر جو اپنی بولند آواز سے پورے بھارت میں سب سے نمبر ایک ساندھت مانتا ہوں بولند آواز سے پرکھرتا کے ساتھ بول کر کے ہر مودیب جو ہے قائم راتے ہیں سنجا 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 بہادر سیل جندہ دل کوئی سانسر نہیں ہے ہر مودیب جو مودی جی کو گھوک گھرہ ہے ہم تو یہاں سے بھی آون کرتے ہیں سنجا بھائی آپ نیراز بلکل نہ ہو ہمت سے مردھار ہو جو آدمی انتیو ساس تک لڑنے کے لیے تب موف سے بھی لڑنے کے لیے کیا نریندر مودی گاؤتام گاؤتام اڈانی کے نوکر ہیں سنجا سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ڈانک نوکرس میں نہیں جڑتا مطلب کیا بول رہے ہیں اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے کون نوکر ہے کون ہو ہے بچ چار مہینے کا سمجھ آگیا ہے دوہزار چوبیس میں مائی کے پچیس چھ بیس مائی تک کلیر ہو جائے کہ کون کہاں ہیں سب دودھ کا دول نریندر مودی پھر سے پردھان منتری دیش کے تین سو پچاس پلس سیٹو کے ساتھ آپ مودی طرح ابھی سب نے دیکھتے رہا ہمارے پردھان منتری جی بول دیا ڈالکیلیا سے کس بار دوہزار چوبیس میں ہی دھر میں ہی آنگا ہے اب آپ سوچئے ایک لوگ تانتری دیشہ مودی جی آہم یا بہام کے سکار ہو گیا ہے جو لالکیلیا کے پراشی سے کہتے ہیں کہ میں جنڈا پھارا ہوں گا لیکن جنڈا وہی پھارا سکتا ہے جو لاؤک تانتری دل کی سنکھا زیادہ ہو وہی بن سکتا ہے چلیے فول چند یاتوں ہیں سنجے سنگھ کو کہہ رہے ہیں کی بہتر انسان ہے بڑے اچھے سانسد ہے جندہ دل انسان ہے اور سرکار ان سے گھبرا گئی ہے اور اسی لیے سنجے سنگھ کے گھر پار ایڈی کی چھاپے ماری کی گئی سنجے سنگھ گرفتار کر لیا گیا اور اب سنجے سنگھ کو پانچ دن کی ریمان پر بھیج دیا گیا ہے دس اکتوبر تک آپ کو کیا لگتا ہے کیا واسطوں میں نریندر موڈی کی سترکار سنجے سنگھ سے ڈرتی ہے کومنڈ باکس کھلا ہوا ہے آپ لوگ کومنڈ باکس میں ہمیں اپنی رائے جرور بتائیے گا کیمرہ پرسن بابی کے ساتھ میں نویون پانندن نیشنل دستک دل لیا نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے